موسیقی پنچام انتخابات کا معاملہ لاہور کے تیس حلقوں میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الارٹ کر دیا گیا پی پی ایک سو شوالس سے چونتیس امیدواروں کو انتخابی نشانات الارٹ کیے گئے پی پی ایک سو تہہتر سے مریم نواز کو انتخابی نشان تندور جاری پی پی ایک سو سنتالس سے حمزہ شہباس کو انتخابی نشان کشتی الارٹ کر دیا گیا کس نے کتنا بجٹ استعمال کیا کس نے کتاہی برتی پنچاب بھر کی تمام ڈیولپمنٹ آثورٹیز کے فنڈز کا احتساب شروع کر دیا گیا ڈیولپمنٹ آثورٹیز، ہارٹی کلچر آثورٹیز اور سینیٹیشن ایجنسیوں کے سربراہان طلب محکمہ ہاؤسنگ کا چھے اداروں کے سربراہوں کو ذاتی حیثیت میں فنڈز کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم سلانہ ترقیاتی پروگرام دو ہزار بائیس تیس پر عمد رامد کی ریپورٹ بھی طلب نگران صوبائی وزیر بریسٹر سید اسفر علی ناصر کی ایلٹی آفیس آمد بان وینڈو سیل اور سینئر سیٹیزن سینٹر کا دورہ کیا شہریوں کی شکایات سنیں اسفر علی ناصر کہتے ہیں نو شہرہوں کو موڈل شہرہ بنا رہے ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف صفت کاروائی ہوگی کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سابق وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف اربو روپے کی کرپشن کا کیس تبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر پرویز الہی انٹی کرپشن عدالت میں پیش پرویز الہی کے خلاف بارہ کروڑ روپے کی ادائی کی کا کیس بنایا گیا ادائیگی وزیرعالہ نے نہیں پنجاب کابینہ نے کی تھی پرویز الہی کے خلاف مقدمے میں کوئی مخصوص الزام نہیں وکیل کے دلائل عدالت نے درخواست موانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت کل فیصلہ سنائے گی اور پہلے فیصلے ہوں گے اس کے بعد انتخابات ہوں گے کسی کو ٹکٹس دینے یا نہ دینے کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے ٹکٹ نام ملنے پر ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق رد عمل دیتا ہے شریف خاندان نے عوامی مفاد کا کام نہیں کیا یہ لوگ عوام کا بھلا نہیں کر سکتے صرف انتقام لینے کے لیے آئے ہیں میں نے اپنے اقتدار کے دوران کسی کے خلاف کیس نہیں بنایا میری آرڈیو لیک نہیں آئی رانہ سناؤلا کو صرف عاموں کا توفہ دیا تھا مرکزی صدر تحریک انصاف چوہدری پروے صلاحی کی عدالت کے بہار میٹیا سے گفتگو